شہر لاہور کا میگا پروجیکٹ اورنج ٹرین بے یاروں مددگار ہو گیا ہے پاکیج 3 دیرہ گجرہ ڈپو اور پاکیج 4 سٹیبنگ یارڈ پر تعمیرات کام بند ہے پرائیوٹ کانٹریکچرز نے ڈپو اور یارڈ پر 85 فیصد کام کرنے کے بعد کام روک دیا ہے اسی حوالے سے بات کر لیتے ہیں نمائندہ لاہور نیوز زینول آبیدین سے زینول آبیدین بتائے گا وجہ کیا بنی شہباز حکومت میں شہر لاہور میں جو سب سے بڑا میگا پروجیکٹ شروع کیا گیا اورنج ٹرین وہ ابھی تک زیر تعمیر ہے اور آج اس حوالے سے چیف جسٹس و پاکستان جسٹس میاں ساکم نصار کی جانب سے جو کانٹریکٹرز ہیں اور جو چیف انجینئر ہے اس پروجیکٹ سے ان سے استفسار بھی کیا گیا کہ یہ پروجیکٹ کب کمپلیٹ ہوگا تاہم جو لاہور نیوز اس پروجیکٹ کے حوالے سے حقائق ہے وہ یہ سامنے لے کر آیا ہے کہ یہ میگا پروجیکٹ میٹرو اورنج ٹرین کافی مشکلات کا شکار ہے اور اس منصوبے کو مکمل کرنے کے لیے اگر تیز رفتاری سے کام شروع کیا جاتا ہے تو کم از کم سات ماہ کا وقت درکار ہوگا اس سلسلے میں اس پروجیکٹ پر چار مختلف پیکجز میں کام شروع کیا گیا جس میں دو پیکجز پر اس وقت کام مکمل طور پر بند پڑا ہے پیکج تری اور پیکج فور جو کہ ڈیرہ گجرہ پر ڈیپو بنانے کا کام تھا اور علی ٹاؤن میں سٹیبلنگ یارڈ بنانے کا کام تھا ان دونوں کے اوپر جو تعمیراتی کام ہے وہ کونٹریکٹرز کی جانب سے بند کر دیا گیا ہے جو کونٹریکٹرز کی جانب سے موقف اکتیار کیا گیا ہے اس کے مطابق ان دونوں پیکجز پر نوے فیصد کام مکمل کر لیا گیا ہے اور پھر اس کے بعد فنڈس نہ ہونے کی وجہ سے وہاں پر تعمیراتی کام ابھی تک بند پڑا ہے اس کے علاوہ اس کے پیکج ٹو کی بات کی جائے جو کہ پیکج ٹو چوبورجی سے لے کر علی ٹاؤن تک جاتا ہے اس پیکج پر سابق کونٹریکٹر کمپنی مقبول کالسن کی جانب سے کام بند کر دیا گیا تھا اور اس کمپنی کو بلیک لسٹ کر دیا گیا تھا جس کی وجہ سے یہاں پر تعمیراتی کام سست روی کا شکار رہا ہے اور بعد میں جب زیٹ کے بھی کو اس پیکج ٹو کا ٹھیکہ دیا گیا تو ان کی جانب سے کونٹریکٹر کمپنی کی جانب سے گزشتہ تین ماہ سے جو ان کے ملازمین اور انجینئر وہاں پر کام کر رہے ہیں ان کو تنخواہوں کی ادائیگی نہیں کی گئے جس کی وجہ سے پیکج ٹو کے اوپر تعمیراتی کام سست روی کا شکار ہے اور ابھی تک چوبورجی سے لے کر علی ٹاؤن تک صرف اٹھتر فیصد تعمیراتی کام مکمل ہو سکا ہے پیکج ون جو کہ ڈیرہ گجرہ سے لے کے چوبورجی تک ہے اس کا جو تقریباً ایٹی فائی فیصد کام ہے وہ مکمل کر لیا گیا ہے اس طرح اس پیکج جو چار پیکجز ہیں ان کو مکمل کرنے کے لیے ان کا جو تمام طرح سیول ورک ہے وہ مکمل کرنے کے لیے جو کونٹریکٹرز کمپنی ہیں ان کو چار مہینے کا وقت درکار ہوگا یعنی اس جو سیول ورک ہے اس میٹرو اورنس ٹوین کا یہ دسمبر میں جا کر مکمل ہوگا دوسری جانب اس جو میگا پروجیکٹ ہے یہاں پر الیکٹریکل اور میکینیکل کی کام کی جو ذمہ داری ہے وہ چینیز کمپنی سی آر نورنکو کو سونپی گئی تھی اور اس کی اوپر پٹری بچانے کا کام اور تمام طرح بجلی کا کام اور گریڈ سے بجلی لانے کی اور سپلائی کا کام یہ سی آر نورنکو کو سونپا گیا تھا سی آر نورنکو کو بھی ابھی یہاں پر کام کرنے کے لیے چار منت کا درکار ہیں جبکہ اس کے بعد سی آر نورنکو کی جانب سے میس ٹرینزٹ آتھارٹی اور الڈی اے کو یہ بتا دیا گیا ہے کہ ان کو اس میٹرو آرنکو پر کام کرنے کے لیے اور ٹیسٹ رنڈ چلانے کے لیے تین ماہ کا وقت درکار ہوگا یعنی اگر دسمبر تک یہ تعمیراتی کام مکمل ہو جاتا ہے تو سی آر نورنکو مارچ دو ہزار انیس تک اس کا ٹیسٹ رنڈ چلائے گا اور پھر اس کے بعد اس میں مسافروں کو بیڑھنے کی اجازت دی جائے گی تو اس طرح جو عداد و شمار ہیں اس کے مطابق یہ بنتا ہے کہ میٹرو آرنکو مکمل طور پر تیس رفتاری سے اگر کام کیا جائے تو فعال مارچ دو ہزار انیس سے پہلے نہیں ہو سکی اور اس سلسلے میں جو الڈی اے ہیں انہوں نے آئندہ سماعت کے لیے جو جواب ہے اس کی تیاری بھی شروع کر دی ہے شکریہ آشکہ ایک زین اللہ عبدین آپ ڈیٹ کر رہے تھے آپ آرنچ لائن کی بات کرے تو آرنچ لائن منصوبے میں تاخیر پر سپریم کورٹ برہم ہوئی ہے اہل لاہور کو مشکلات سے آزاد کرانا ہے چیف جسٹس کے ریمارکس بولے ٹھیکے داروں کو بھاگنے نہیں دیں گے منصوبہ مکمل کرنے کا ٹائم فریم طلب ٹھیکے داروں سے بیان حلفی مانگ لیے اس بار میں بات کریں گے عمر شاکر سے عمر شاکر بتائیے گا مزید کیا کہا گیا ہے عمر شاکر سے بھی جاننے کی کوشش کریں گے لیکن ابھی چلتے ہیں محمد اشواق کی جانب محمد اشواق بتائیے کیا تفصیلات ہیں جی چیف جسٹس پاکستان جسٹس میاں ساکر مسار جسٹس اجازو لحسن اور جسٹس عمرتہ بندیال پر مجتمع تین رکنی فل بینچ نے پنجاب میں میگا پروجیکٹ کی بروت مکمل نہ ہونے کے خلاف اس بھی نوٹس کیس کی سمات کی تو اس موقع پر چیف جسٹس نے اوریجنین ٹرین کا منصوبہ بروت مکمل نہ کرنے پر سخت برمی کا اظہار کیا اور رماز دیئے کہ لہوریے جو تھے پہلے ہی مشکلات میں تھے اور اب یہ منصوبہ مکمل نہ کر کے ان کی مشکلات میں اضافہ کیا جا رہا ہے جو قابل برداشت نہیں کیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ حبیب کنسٹرکشن کمپنی کے وکیل کہاں ہے بتائیں یہ منصوبہ کب مکمل ہوگا جس پر حبیب کنسٹرکشن کمپنی کے وکیل نے کیف جسٹس کو بتایا کہ تین سے چار ماہ لگ سکتے ہیں ان کا کام مکمل ہونے میں نوے فیصد کام سیول ورک مکمل ہو چکا ہے جبکہ جو باقی قرآن ہے وہ چائنیز کمپنی نے کرنا ہے جس پر کیف جسٹس نے کہا کہ آپ ہمیں الجھائیں مت ہمیں صرف اتنا بتائیں کہ یہ منصوبہ کب مکمل ہوگا اور بیان حلفی کے ساتھ ہمیں ریپورٹ دیں تاکہ عدالت اس کی خود نگرانی کرے اور یہ بھی بتائیں کہ یہ منصوبہ مکمل کب ہونا تھا اور اس کا حتمی ٹائم کتنا تھا تاکہ جن ٹھیکے داروں نے اس میں غفرت برتی ہے ان کے خلاف قانون کے تحت کاروی کی جائے چیف جسٹس پاکستان نے یہ بھی کہا کہ ہم یہاں پر غفرت برتنے والے اور لہوریوں کو مشکلات میں ڈالنے والے ٹھیکے داروں کو نہیں چھوڑیں گے اور نہ ہی ان کو بھاگنے دیں گے ان کے خلاف قانون کے تحت کاروی ہوگی اگر غفرت بائی گئی تو اس موقع پر